ہیلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلیش ٹینسز کے بارے میں سکھیں گے انگلیش ٹینسز کتنے ہیں اور ہم اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں کیا انگلیش ٹینسز انگلیش سکھنے کے لیے لازمی ہے تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن آف ٹینسز سکھیں گے وات اس ٹینس ٹینس کیا ہوتا ہے ٹینس جو ہے وہ ٹائم کو ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹینس ایک وقت ہے جو کسی ورب کو ظاہر کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے یا کوئی ورب جو کام ہوتا ہے وہی کام ٹینس کو ظاہر کرتا ہے ٹینس is a grammar term used to indicate whether a sentence or a verb is an action in the past, the present or the future ٹینس ایک grammar کا term ہے جو کسی سینٹینس یا کسی ورب جو جس کا کام فیچر میں ہوا ہو یا پریزنٹ میں یا پاسٹ میں ہو چکا ہو اسے ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹینس کے تین اقسام ہوتے ہیں پریزن ٹینس، پاس ٹینس اور فیچر ٹینس ان تینوں کے چار چار اقسام ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سکھیں گے آج ہم اس ویڈیو میں پریزن ٹینس، پاس ٹینس اور فیچر ٹینس کا سیمپلی یوزیج سکھیں گے یوزیج آف تھری میان ٹینس پریزن ٹینس سب سے پہلے ہم پریزن ٹینس کا یوزیج سکھیں گے جو پریزن ٹینس ہے وہ ایک ٹینس ہے جو کسی بھی موجود وقت میں کام ہو اس کو ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کبھی کبھی یہ فیچر ٹینس اور پاس ٹینس میں جو بھی کام کی جاتے ہیں ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فار اگزمپل وہ ہر صبح سکول جاتا ہے وہ انگلیش سمجھتی ہے وہ سمجھتی ہے پیانو یہ جو سارے اگزمپل سے نا یہ سب پیزن ٹینس کو ہی ظاہر کرتے ہیں اس کے بیدہ تا ہے یوزیج آب پاس ٹینس اس پاس ٹینس جو کام ہو چکا ہو اسے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے For example, Bill attended the program. Tom performed in the show. Elias was practicing on the tennis court. Jim had been there a long time ago. I was waiting for my friend. Peter had been cooking the meal before we reached there. Alana was happy to hear the news. Jeff had left the place before we reached. یہ سارے examples express کر رہے ہیں usage of past tense کو. آپ کا concept یہی پہ کلیر ہو جائے گا. اب دیکھیں جو verb ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ past tense کا یہ sentence ہے. آپ کسی بھی tense کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو اس tense کا آپ verb دیکھیں. جو verb اگر کسی verb کی پہلی صورت ہے تو لازمہ نہیں وہ جو present tense ہے اس کا ہی ہوگا. present tense کا ہوگا لیکن present simple tense کا ہوگا. اگر second جو اس کی verb کی فارم ہے وہ ہوگی تو وہ past simple tense کا ہی sentence کہلے گا. یہی جو چیزیں ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ذہن میں رکھنے پڑیں گی. اس کے بعد آتا ہے future tense. a tense expressing an action that has not yet happened اور a state that does not yet exist. وہ کہا ہوں جو ابھی تک ہوا نہیں ہے بگر ہونے والا ہے تو اسے ہم future tense کا سنتنسی کہیں گے. درین ڈاللی سوٹ پڑیں گے. اگر کھا جدی اگر جنسی باستی. اگر ڈاللی سوٹ پڑیں گے. اگر کھا جسی باستی. روبر Passion've ڈاللی سب تم میری پر ہے۔ ٹ aplicب كل چیزے. تم میری پر ہے کہیں گے. اگر کھا پڑیں گے. اگر کھا پڑیں گے. اگر کھا جسی باستی، اگر کھا جسی باستید کو آگیی. یہ سارے سنٹنس ان میں ایک کامن چیز ہے کہ جو فیوچر ٹنس ہے وہ اپنا جو ایکسپریشن ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اس سنٹنس میں وہ کون سی چیز ہے جو فیوچر ٹنس کو ظاہر کر رہی ہے اب ہم دیکھیں جو پہلا سنٹنس ہے آئے ویل اس میں دیکھیں ویل جو ہے وہ فیوچر ٹنس کا ہی ورب ہے تو وہ فیوچر کا ہی سنٹنس بتا رہا ہے اگر یہاں پہ واز لگا ہوتا تو یہ پاسٹ کا سنٹنس ہو جاتا اگر یہاں پہ اس لگا ہوتا سوری ایم لگا ہوا ہوتا تو یہ پریزنٹنس کا سنٹنس ہو جاتا تو یہ جو کامن چیزیں یہی ٹنس میں جو ان کا بڑا رول ہوتا ہے تو ای ایو پھر کہ یہ ویڈیو سا ہوتا ہے جو آپ کو ایک ان کے مقابل کو دیکھیں اگر آپ کوئی ضرورتیں تو آپ کو دیکھیں اور کمینٹیں بہترین سکتی ہے